جب انسان پر اللہ خود سے کرم کرتا ہے تو دنیا پھر دیکھتی رہ جاتی ہے انسان کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے اس کے فیصلوں پر آزی رہنا سیکھیں ٹھیک ہے وہ جب دے گا وہ میرے لئے بہتر ہوگا جتنا دے گا وہ میرے لئے بہتر ہوگا کیونکہ وہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ میرا نقصان نہیں چاہتا یہ سوچ کر اس سے مانگتے ہیں یا اللہ جو میرے لئے بہتر ہو وہ مجھے عطا فرماتے ہیں یہ نہ کہاں کریں مجھے یہی چاہیے بس یہی چاہیے یہی چاہیے بس یہی چاہیے وہ جانتا ہے یہ آپ کے لئے بہتر نہیں اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے ایک چھوٹا سا بچہ ہو جس کے عمر ڈیڑھ سال دو سال ہو اور سہن کے اندر آگ جل رہی ہو اور وہ بچہ اس آگ کی طرف جا رہا ہو کہ یہ روشن ہے خوبصورت ہے میں اس کو ہاتھ میں پکڑ لوں انگاریں جل رہے ہوں تہک رہے ہوں اس کو اچھے لگ رہے ہوں والدین اس کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہے ہوں وہ پھر اس طرف جا رہا ہو پھر والدین پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہے ہوں بظاہر وہ اس کو اچھے لگ رہے ہیں لیکن والدین جانتے ہیں جب ہاتھ میں لے گا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ جب اس معاملے میں یہ آ جائے گا تو یہ پھنس جائے گا اللہ تعالیٰ اس معاملے کے طرف انسان کو جانے نہیں دیتے دعا کرنے کا بہترین طریقہ یا اللہ میرے حق میں جو تیرے علم میں بہتر ہے وہ فیصلہ آتا فرماتے ہیں بہت سے لوگ نوکری ہیں فلاں مجھے چاہیے تھے نہیں ملی میں تو بڑا مایوس ہوگیا ہوں میں آپ کو اپنی مثال دوں کہ میں بڑا شوقین تھا جی چھوٹے ہوتے ہم جائیں گے فوج میں اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے حالات و اسباب ایسے بنائے نہیں جا سکے بڑی مایوس ہی ہوئی آج ممبر رسول پر الحمدللہ فخر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے اللہ نے اتنی عزتیں دیئے ہیں اتنی عزتیں دیئے ہیں کہ اس کا حد و شمار نہیں کیا جا سکتا کوئی حد و شمار نہیں ہم اس جگہ پر ہوتے تو ہوتا ہے لوگوں کے جوتے اٹھا رہے ہوتے آج الحمدللہ لوگ ہمارے جوتے اٹھاتے ہیں یہ سب دینِ مصطفیٰ کی نسبتوں کی برکتیں ہیں میں آپ کو پرسوں کی بات بتاؤں ایک بہت بڑے سید عالم ہے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو کہا کہ اتری اور علامہ صاحب کے ہاتھ کو بوسا دیجئے تو میری آنکھیں نم ہو گئی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو کتنا عروج اور بلندی دی ہے جو آپ سے جڑتا ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے تو ہر کام اللہ کی حکمتیں ہیں انسان اس وقت نہیں سمجھ پاتا بہت سے دل جلے آتے ہیں میں فلان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کی شادی کہیں اور میں تو شادی نہیں کروں گا گھر میں شو ڈال دیتا ہے خدا کے بندے شادی کے بعد اگر وہ کینسر میں مبتلا ہو گئی تو تم اس کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکو گے خدا نہ خاصتہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو تم لوگوں کو مو نہیں دکھا سکو گے خدا نہ خاصتہ اس سے اللہ تعالیٰ تجھے کوئی معذور بچہ عطا کر دے ساری زندگی اس کو اٹھا کے کندے میں پھرتا رہے گا یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی کے علم میں ہوتی ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے فیصلہ کیا اس کو سرِ خم تسلیم کر کے کہیں یا اللہ تم مجھ سے بہت محبت کرتا ہے میں تیرے ہر فیصلے پر آزی ہوں ہر فیصلے پر آزی بالفرض آپ کہیں میں فیصلوں پر آزی نہیں ہوں یہاں پر غوثِ عاظم شیخ عبدالقادر جلالنے کی بات فطول غیب کی بڑی اچھی بات ہے آپ نے فرمایا کوئی شخص اللہ کی رضا میں راضی نہیں رہتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کیا کر لے گا جتنا مرضی شوڑ ڈال لے پوری دنیا کو ساتھ ملا لے ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے کہہ دیں میں تجھے ایک مثال دیتا ہوں یہ دن ہے پوری مسجد کے لوگ شوڑ ڈالنا شروع کر دیں الٹے لٹک جائیں کہ رات ہو جائے تو رات انہیں اپنے وقت پر ہی آنا ہے روزے نے اپنے وقت پر ہی کھلنا ہے عشاء نے اپنے وقت پر ہی آنا ہے تو فرماتے ہیں پھر چیخو پکار سے تجھے کیا فائدہ سر خم تسلیم کرے یا اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی کیوں اللہ کا نشکرہ ہوتا ہے کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے شور کیا اور دن سے پہلے رات آ گئی اور رات فوراں چلی جائے اور دن آ جائے انسان کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہاں اللہ تعالی اس کا نام ناشکروں میں لکھ دیتا ہے یا ناشکرہ ہے میرے فیصلے پر راضی نہیں ہے حسد کو کیوں حرام قرار دیا گیا حسد کیوں حرام ہے اسلام میں بڑا گناہ کیوں تصبر کیا جاتا ہے حسد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی تقسیم پر انسان اتراز کر رہا ہوتا ہے اللہ نے اس کو یہ کیوں دے دیا ہے بھئی وہ تم سے بہتر جاننے والا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے اور کیسے دینا ہے اور کیوں دینا ہے حسد کو اس لیے حرام قرار دیا کہ وہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہ ہونے والی بات ہے جس کو دیکھو اللہ نے دیا کہو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو دیا تو ہمیں بھی عطا فرماتے اگر ہمارے حق میں بہتر ہے بہت سے لوگ دولت کا سوال کرتے ہیں اللہ سے ایک دو لوگوں نے بتایا ہمارے حالات پہلے ٹھیک نہیں تھے پھر کارومار پہ مصد آ گئی اب کیا کریں بچے ہم سے دور ہو گئے دو دو دن ہم بچوں کا مو نہیں دیکھتے میرا بچہ جو ہے میرا بڑا نافرمان ہو گیا ہے پیسہ نہیں تھا تو سب کم کام ٹھیک تھا مل کے بیٹھتے تھے کھانا کھاتے تھے محبتیں تھیں سب کچھ تھا اب پیسہ تو ہے لیکن سکون نہیں رہا ہمیں یہ بہت سے لوگوں کا علمیہ ہے تو اس لیے اللہ سے دعا کرنے یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما اور بہت سے لوگوں کی دعائیں اللہ کیوں نہیں قبول فرماتا یہ سن کر تو آپ کو بھی رشت آئے گا ایک شخص اللہ سے رو کر دعا کرتا ہے یا اللہ میری دعا سن لے قبول فرما نہیں ہوتی پھر روتا ہے یا اللہ قبول فرما نہیں ہوتی پھر روتا ہے یا اللہ قبول فرما نہیں ہوتی مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں اس کی دعا کو قبول نہیں کرنا اس کی عطا نہیں دینی ہے جو اس کے لئے میں نے مقدر کی ہے ابھی نہیں دینی جبریل سوال کرتے ہیں یا اللہ وہ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا رونا مجھے اچھا لگتا ہے اس کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے میں نے اس کو دے دیا تو یہ رونا چھوڑ دے گا یہ پھر میری بارگاہ سے دور ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے بعض اوقات نہ ملنا بھی اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص اچھا لگتا ہے اور بعض لوگ ایک ہی دفعہ دعا کرتے ہیں اجبریل اس کو عطا کر اس کو دے دے یا اللہ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی آواز اچھی نہیں لگتی مجھے یہ ناپسند ہے مجھے یہ حکمت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے انسان رو رو کے مانگتا ہے اس کو انسان کا رونا ہی اچھا لگتا ہے اور وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے جس کا رونا بھی اللہ کو پسند آ جائے اور جس کی آواز اللہ کو پسند آ جائے اور رب کریم کے میں اس کی آواز کو بار پر سننا چاہتا ہوں کتنا وہ شخص خوش قسمت ہوتا ہے